السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ڈسلس کرنے چاہ رہے ہیں الفیڈ ایڈلر تھیری تو یہ سٹارٹ کر رہتی ہے اپنے ٹوپک بھی نہ ٹائم ویس کی اگر آپ نیو ہوئے ہیں تو ہمارے جنرل کو سبسکرائب کر رہتے ہیں تاکہ ہنے والی تمام ویڈیو ساتھ تک احسانی سے پہنچ سکیں گے اپنے ٹوپک سٹارٹ کر رہتے ہیں الفیڈ ایڈلر وازا فیزیشن سائکو تھرپسٹ اینڈلر ایڈلر 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 ایسی ہے پہلا کیمونیٹی سیکالجیس ہے کیونکہ اس ورک تھا اس نے اس میں زیادہ فوکس کیا گیا تھا کمیونٹی کی لائف پر ٹھیک ہے پرگوینشن اینڈ پوپلیشن ہیلتھ یہاں پر ہم انٹرڈکشن دے رہے تھے ایڈلر کا ایڈلر 18-17-1927 جو ان کی طرح فرائٹ کے مقلدین میں سے تھا ٹھیک ہے یہ ماباد فرائٹ کہہ لاتا ہے مطلب پوسٹ فرائٹ کہہ لاتا ہے کیونکہ 19-19 میں اس سے الگ ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس نے نصری کی بنیاد 19-1927-1939 میں رکھی جسے انفرادی سائیکالوجی کہا جاتا ہے جو انفرادی اختلفات کا مطالعہ کرتی ہے ٹھیک ہے اور انہوں مامل کا جائزہ کرتی ہے انڈیویجن سائیکالوجی جو فرد کی پرسنیلٹی کو افیٹ کرتے ہیں اس کو بتاثر کرتے ہیں اور اسے ایک خاص طریقی سے زندگی جانے پر امادہ کرتے ہیں ہر فرد ایک دوسرے سے منفرد ہوتا ہے کوئی بھی دو اشخاص دو پرسن دو انڈیویجن شخص شکل و صورت چہانت مطلب انٹیلیجنس اور پرسنیلٹی میں بلکل بھی سیم نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہر فرد کی جو موٹیو ہوتے ہیں جو کرپٹسٹکٹ ہوتی ہیں جو انٹرسٹ ہوتی ہیں وہ ایک خاص تنظیم میں پاہ جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں درائیو فار پاور اس سے براہ طاقت و قوت کا حاصل کرنا ہے پاور کا حاصل کرنا ہے اور یہ جو پاور ہے یہ فیزیکل پر ہو سکتی ہے ایک سوشل انٹرسٹ سماجی دلجسپیہ انسان ایک ماہ شرطی ہے زندگی گزار نہیں کسی دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ رہنے میں اس کی بہترین سوشل انٹرسٹ سماجی دلجسپیہ ہیں ان کے ذریعے ہر فرد اپنی طور پر کوشش کرتا ہے کہ اپنی سوسائیٹی میں اپنی سوسائیٹی کے مطابق بہترین سوسائیٹی جو ہے وہ تشکیل دے بہترین معاشرہ قائم کریں سیکس ٹینٹس اپ ایلڈرین تھیڑی اب جو ایلڈرز ہاؤس کی تھیڑی کے چھے اس کو آپ گیسیتیں تاپلاہیں دیکھے 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 سوسائیٹی اب جو پہلی ہے یہاں پر بہتری کوشش کرنا اس سے مراجی ہے کہ ہر فرد میں ایک فیتری خواہش پائی جاتی ہے تیکھے ایک فیتری خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے اپنی حیثیت تصنیم کروائے پیپل سبجکٹی پرسپشن شیف دیر بیہیور ان پرسنیلٹی اب جو پرسپشن ہوتی ہے سبجکٹیو یہ کیا کرتی ہے یہ شخصیت کو شیف دیتی ہے اور بیہیور کو بھی کردار کو لوگوں کے کردار کو اور شخصیت کو کیا کردی ہے شیف دیتی ان کو بناتی ہے ٹھیک ہے نیکس پرسنیلٹی اس یونیفائید ان سیلف کونسیسٹن جو پرسنیلٹی ہے وہ سیلف کونسیسٹن نیکس ڈی دی ویلیو فال ہیومن ایکٹیویٹی مست بسین فرم دی ویو پوائنٹ آف سوشل انڈرسٹ آف جان پر سوشل انڈرسٹ کی بات ایٹل کیلنز دیکھ انسان ایک سماجی ایوان پدائش سے ہی وہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہنے کو ترچیح دیتا ہے اکیلہ زندگی زانہ پسند نہیں کردہ اس کی زندگی کے لیے سماجی مقاصد بہت اہم ہیں انسان پرسنیلٹی سٹرکچر ڈی ویپس انڈو اپرسن سٹائل آف لائف نیکس سٹائل آف لائف کی بات ہو گئی ہے ایلر نے اپنے آخری طور میں طرز حیات کوچا کر کیا ٹھیک ہے رہنسین کا طریقہ اپنے احساس کم تری اور کم زوری کو دور کرنے کے لیے فرد جو مقصود گردار جو مقصود بیہیویر اپناتا ہے اسے طرز زندگی یا طرز حیات یا پھر اسلوب حیات یعنی سٹائل آف لائف کہتے ہیں نیکس سٹائل آف لائف یہاں پر تخلی کے ذات کی بات ہو گئی ہے ایلر کے نزدیک تخلی کے ذات سے بڑی بنیادی تحریکی قوت ہے ایلر کے نزدیک تخلی کے ذات سے بڑی بنیادی تحریکی قوت ہے باقی تمام طاقات اس کے تابع ہیں احساس کمتی کو دور کرنے اور احساس بردری پیدا کرنے کا وہ عمل ہے جس میں وہ کمال پسندی حاصل کرنے کے لیے جن کی کوئی مینی پہناتا ہے مقاصد بناتا ہے اپنے گولز سیٹ کرتا ہے اور گولز کی تکمیل کے لیے ان کی فلفلمنٹ کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں جو سورسز ہوتے ہیں ان کی نشانتہ ہی کرتا ہے نیکسٹ ہے افرائیڈ کے نظریے کے ساتھ ایلر کے نظریے کے کمپیریزن ہے اب یہاں پر جنس کی بات کی گئی ہے جنس سے جو ہے مین موٹیویٹ ہوتا ہے ایلر کے ایک آرڈک اب یہ جو ایلر ہے اس کے نزدیک انسان موٹیویٹ ہوتا ہے سوشل مطلب معاشرتی یا سماجی سماجی انفلینسز ہیں نیکسٹ پیپل اب یہاں پر فرائیڈ نے کہا ہے کہ پیپل کے پاس لوگوں کے پاس کوئی چویس نہیں ہوتی اپنی پرسنیلٹی کو شیپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے کوئی اپشن نہیں ایلر کہتا ہے پیپل آر لارجلی رسپونسیبل ہو دی آر ایلر کہتا ہے کہ لوگ رسپونسیبل ہیں کہ وہ کیا ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ اینفیزیز اور انکونشیس فرائیڈ دور دیتا ہے انکونشیس پر ٹھیک ہے لازشور پر آقارڈنگ طو ایلر پیپل آر یلی اویر وٹ وٹ دی آر ڈوئنگ اب ایلر کہتا ہے کہ وہ رسپونسیبل ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ فرائیڈ لازشور پر دور دیتا ہے ایڈر کی اکارڈنگ پیپل جو لوگ ہیں وہ عام طور پر عویر ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے نظرے کا کمپیریز رائیڈ نے پائیولوجیکل فیکٹرز پر زور دیا ایڈر نے انسان کو اس کی سماجی حیثیت ٹھیک ہے بیان کر کے دوسرے ماہرین نفسیات جو سائیکالوجس تھے ٹھیک ہے دوسرے ماہرین نفسیاتی کے خیالات کا روح معاشرے کی طرف مہت دیا یا سوسائٹی کی طرف مہت دیتا یہ تھا ہمارا آج کو ٹاپک دیویورز آیوب کیا آپ کو ایڈر کی تھیری کی اچھے سمجھاگیوں کی جزاقل نہ کروا چیم اللہ حافظ